پھر سے چلتے ہیں کراچی کا روح کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں حلقہ اینے دو سو چوالیس کا جہاں پر نون لیگ اور ایم کی ایم کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان خاصہ سخت مقابلہ ہے دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پر کس کے ساتھ مقابلہ ہے آئیے جناب یہ ہے جناب مفتا اسماعیل صاحب اور ساتھ میں سید علی حیدر زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا مقابلہ ہے اور مفتا اسماعیل صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے ذرا اس کا انیلیسز لیتے ہیں رفت سعید صاحب کی طرف چلتے ہیں رفت صاحب آپ جس حلقے کے ہم بات کر رہے ہیں مفتا اسماعیل صاحب اور سید علی حیدر زیدی صاحب یہاں پر ہیں اور یہاں پر روف صدیقی صاحب بھی ہیں کیا صورتحال کیا یہاں پر کیا بن رہی ہے دیکھیں اس حلقے میں جو علی زیدی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ان کی پوزیشن مستحکم اور بہتر نظر آتی ہے اور ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہوگا جو متحدہ قوم مومنٹ کے امیدوار ہیں روف صدیقی ان سے مفتا اسماعیل کی وہ پوزیشن نظر نہیں آتی ایک تو وہ اس حلقے کے رہائشی بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی لوگ جو یہ کہتے ہیں کیونکہ کارگردی جو وزیر خزانہ کی حیث سے بھی کوئی اچھی نہیں رہی ہے اور وہ ماسس کے آدمی ہیں بھی نہیں ہے لیکن علی زیدی ایک عوامی انداز سے لوگوں سے ملتے ہیں روف صدیقی کا بھی ایک عوامی انداز ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے پھر اس حلقے میں ایک بہری کمیونٹی بھی ہے آخانی بھی ہیں اس کے علاوہ جو خاص طور سے ایک فیکٹر جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ ہے میمن کمیونٹی کا میمن کمیونٹی کا بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ تحریک لبیک کی طرف نظر آتا ہے اور خاص سے وہ اس سے متاثر بھی ہیں تو لہٰذا اس میں اس طرح کا جو ووٹ بینک ایک منصر رکیے گا یہ تحریک لبیک کا خاصہ اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں اور ابھی جب درمیان میں ان کے رہنما یہاں پر آئے تھے تو جتنی بڑی انہوں نے ریلی نکالی پھر لوگ کھل کر بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ جو بھی مقابلہ ہوگا بہت کم مارجن سے جو بھی جیتنے والا امیدوار ہوگا وہ بہت کم مارجن سے جیتے گا ووٹوں کی تقسیم بہت زیادہ ہے اس حلقے میں کیونکہ کئی طرح کی کمیونٹیاں آباد ہیں میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ بہرا کمیونٹی بھی ہے آغا خانی بھی ہیں اس کے علاوہ میمن بھی ہیں پھر پنجابی سوداگران بھی ہیں تو اس طرح کے جو دہلی والے خاص طور سے تو اس طرح کی آبادیاں ہیں اور عموما جو پنجابی سوداگران دہلی والے ہیں یعنی اس میں ہم مقابلہ رفض بھئی ہم مقابلہ پھر رعوف صدیقی اور ساتھ میں علی حیدر زیدی کے حق میں دے رہے ہیں یہ یہ مقابلہ بن رہا ہے جی بالکل انہی کا مقابلہ نظر آتا ہے کیونکہ ایمکی ایم کا ایک ووٹ بینک ہے ماضی میں یہاں سے ایمکی ایم کا امیدوار کامیاب ہوتا رہا ہے لہذا مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہے اور فیلحال جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پوزیشن علی حیدر زیدی کی بہتر نظر آتی ہے